الیکشن موہم کے آغاز کے دن ہی جیت کا فیصلہ سنا دیا مبارک آپ کو میرے دوستوں ابھی برشتر صاحب بات کر رہے تھے کہ جو ایکس پرائم منیسٹر تھے یہاں کے ان کی کسی گفتگو کا حوالہ دے رہے تھے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایمین گنڈا پورو اور میں گرگر بلدستان میں بھی کرتے تھے اب جب وہ تقریر کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ پتا نہیں سامنے تو پچاس بندہ نہیں لیکن یہ کس سے مخاطب ہے میں نے اسی وقت میں کہا تھا کہ یہ ٹی وی ٹی وی کہل رہے ہیں ان کو ٹی وی ٹی وی کہلنے تھے جو ووٹ مانتے ہیں جو عوام سے بات کرتے ہیں وہ عوام کے اشوز حل کرتے ہیں ان کو ان کے مستقبل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں لیکن وہ مخاطب کسی اور سے تھے اور نتیجہ آپ نے دیکھ لیا پہلے دو تہائی اکثریہ پھر اکثریہ آخر میں دان لی دو سیٹیں ملیں یا آپی بھی عزاد کشمیر میں بھی انشاءاللہ تحریکن صاحب کو میرے جوانو انشاءاللہ یہاں سے تو تحریکن صاحب کو باری اکثریت سے آپ جتائیں گے لیکن میں چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج پھر عزاد کشمیر کے باشعور اور غیور عوام کے سامنے آئے ہیں کیا ان کا کیا خیال ہے کہ ہم وہ دن بھول گئے ہیں کہ سجن جندار کو بغیر ویزہ کے آپ مری بلاتے ہو اور جب ہم سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ذاتی تعلقات ہیں جب آپ مودی کو اپنے نواسی کے شادے پہ بلاتے ہو آن کی پیٹیا بیچتے ہو اور ہمارے کشمیر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اجتماعی قبر برامت ہو رہی ہے ہمارے جوان جب اپنی لاش اور اپنی شہادت وہ اٹھاتے تھے تو اس وقت ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا پاکستان کے حوالے سے ہمارے ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ کا لیکن آپ ان کے حوالے سے بات کرنے سے شرم آتی تھی آپ کو آج بھی آپ کو شرم نہیں آتی لیکن ہم آپ کو بے شرم کہتے ہیں اور ہم یہاں پہ آنا رہے ہیں میرے بھائیوں وہ دوسرا بھی آیا ہوا ہے یہاں پہ بھی پرچی لہرہ کے پرچی لہرہ کے کشمیر پہ پہنچ گیا میں سوال کرتا ہوں کہتا ہے کہ ہم نے ازار کشمیر کو بدلنا ہے خدا کا خوف کرے لڑکانا کو پہلے بدلے کراچی کو کچھرے کا دیر بنا دیا اس کو بدلے ہر روز سن میں کتوں کے کارتے کے واقعات ہو رہے ہیں ان کو پکڑے ساپینے کا پانی نہیں ہے لوگوں کیلئے وہ معایہ کرے بھوک سے ہر سال پان سو بچے تھر میں مرتے ہیں ان کیلئے کچھ کرے خدا کیلئے ازار کشمیر کو لڑکانا نہ بنائے ہم ہم انشاءالہ ہم ہم انشاءالہ ہم ہم انشاءالہ تحریک انصاف یہاں سے الیکشن جیتی گی اور پرامنیسٹر امران خان نے جس طرح کشمیر کا مقدمہ لڑا میرے پاکستانیوں ذرا کچھ دیر کے لیے ازار کشمیر کے لوگوں سوچے کہ جب کشمیر میں استعمائی قبر پرامت ہو رہی تھی خاموشی کلبوشن کو رنگے ہاتھوں ہم نے پکڑا تہشتگردی کرتے ہوئے خاموشی لیکن جب پرامنیسٹر امران خان اقوام متحدہ جاتے ہیں تو پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ میں کشمیر کا سفیر بن کے اقوام متحدہ جا رہا ہوں اور جب وہ اقوام متحدہ کے ایوان میں بات کرتے ہیں تو وہ نہ صرف کشمیریوں کا بلکہ دنیا میں ہر مسلمان کا سرفخر سے بلند ہوا جب وہ لا الہ الا اللہ سے آغاز کرتے ہیں جب وہ کشمیر کا مقدمہ لگتے ہیں جب وہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں جب وہ ناموسی رسالت کے حوالے سے مسلمانوں کے تسبات دنیا کے سامنے رکھتے ہیں جب وہ مدینہ کی ریاست بنانے کا عظم کرتے ہیں تو ہر مسلمان کا سرفخر سے انچا ہو جاتا ہے میرے پاکستانیوں میں اپنی گفتگوں کیونکہ ہم نے میرپور میں بھی جلسہ ابھی کرنا ہے میں اپنی گفتگوں مختصر کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ گرگت بلدستان میں بھی حالی میں الیکشن ہوا تھا اور گرگر بلدستان کے ساتھ تحریک انصاف کے جوادے تھے مفت علاج کیلئے تعلیم کیلئے انفرسٹرکچر کیلئے بجلی کی ہائیڈرو پراجیکٹ مطلب سستی اور ماحول دوست بجلی کیلئے انفرسٹرکچر کیلئے سیاد کے پروغ کیلئے تین سو ستر عرب کا پیکج امران خان نے دے دیا اور انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ مل کر انشاءاللہ یہی نوجوان ہوں گے آپ کا یہی امیدوار اسمبلی کا ممبر ہوگا اور یہی علیہ آمین گنڈا پور حضار کشمیر کا رجیل ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ جو آپ سے باتیں کی ہیں بلکہ سیاد انصاف کارٹ آپ کے لئے ایم پی ایس آپ کے جنمائندے ہیں ان کا بجٹ بڑھانا یہ امران خان الیکشن سے پہلے کر چکا ہے میں ترقیاتی منصوبوں کی بات اس لئے نہیں کروں گا کہ آتے ساتھ ہی انہوں نے دانلی کارونہ دونا شروع کر دیا ہے ہم ترقیاتی پیکج کا انعانات نہیں ہم عملی کام انشاءاللہ آپے کریں گے اور کر کے دیں گے میرے دوستوں آخر میں آپ سب نے ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے اور میں نے بھی آپ کی ساتھ وعدہ کرنا ہے آپ سب نے ہاتھ اٹھا کر آپ لوگوں نے انشاءاللہ الیکشن کے دن تک کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ سبھی تحریک انصاف کی ساتھی ہو بلنے کو تو آپ نے ووٹ دینا ہے آپ نے الیکشن کے دن تک اپنے امیدوار کیلئے گر گر جا کے ہر دکان ہر مارکٹ جا کے تحریک انصاف کیلئے بلے کیلئے مہم چلانی ہے مہم چلانی ہے اور انشاءاللہ اپنے امیدوار کو باری اکثریت سے جتانا ہے اور میرا بھی آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ میرے دوستوں میرے نوجوانوں جو آپ نے یہاں پہ محبت دی تو آپ یہ سمجھے کہ اس اساملی میں اسلام آباد میں بھی آپ کا ایک امیدوار مراد سہید بیٹا ہوا ہے اور میں اپنے مراد سہید بیٹا ہوا ہے شکریہ مراد سہید بیٹا ہوا ہے